بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں گم کر کے پائپنگ لگانے کا طریقہ سیکھیں گے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ پلٹاوا پٹی کے ساتھ میں نے ریڈی میٹ پائپنگ کو گم کر کے لگایا ہے تو بہت ہی حسان طریقہ اس کا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لازمی تاکہ صحیح طریقے سے آپ پائپنگ لگانا سیکھ سکیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے یہ میرے پاس ریڈی میٹ پائپنگ ہے فینسی والی جو بہت آسانی لیسز کی دکان پر مل جاتی ہے شرٹ میں پوری سیلی ہے اس کے سائیڈ وغیرہ سب بن کر لی ہے اب یہ جو سائیڈ میں ہم اللاؤنس ہوتے ہیں چاگ دامن میں سوئنگ اللاؤنس وہاں پر ہم چوک کی مدد سے نشان ڈال لیں گے تاکہ پائپنگ ہماری بلکل لائن پہ لگے اس کے علاوہ یہ اس کے ٹراؤزر کی ہمیں پٹی لینی ہے اس کے ٹراؤزر کے کپڑے کی پلٹاوا پٹی کے ساتھ ہی میں یہ پائپنگ اٹیچ کروں گی تو لائنز ہم نے پہلے ہی ڈال لی ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ لائنز ضرور ڈال لیے گا تاکہ آپ کی پائپنگ ایک لائن پہ لگے اور یہ پائپنگ ہے میرے پاس اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ انچ ہے اس کے لئے جو میں نے پٹی نکالی ہے چاگ دامن پہ لگانے کے لئے وہ چاگ دامن کے حساب سے آپ اپنی لمبائی میں نکال لیں اور چوڑائی جو ہے اس کی دو انچ ہے دو انچ سے زیادہ نہ رکھئے گا دو انچ بالکل نارمل رہتی ہے تو یہ پٹی ہم اس میں اٹیچ کر لیں گے اس میں بیچ میں جہاں آپ نے جوڑ ڈالنا ہوگا وہ جوڑ ڈال کے اس کو تیار کر لیں اس کو آپ اس طرح ہاف انچ کے جتنا دونوں طرف سے موڑ کے آئرن کر لیں جو بگنرز ہیں اگر وہ آئرن کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا ورنہ بغیر آئرن کے بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں یہ سنگل بوٹ کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہم ڈبل بوٹ کے ساتھ ہی پائپنگ اٹیچ کریں گے آپ دیکھیں میں کس طرح اٹیچ کرتی ہوں جب آپ اس کو ڈبل بوٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ بہت سانی اٹیچ ہو جائے گی اس میں ہمیں بوٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ایک چاگ دامن پہ میں نے اس کی اٹیچ کر لی ہے تو دوسری طرف ہم دیکھیں اس طرح سے اس کی چلائی کرنا شروع کریں گے پائپنگ کو لے لیں گے اور پائپنگ کی سیدھی سائٹ نیچے کی طرف ہے اور اس طرح سے پلٹاوا پٹی کو ہم موڑ کے اس کے اوپر کور کریں گے پہلے پائپنگ کے اوپر اس طرح سے اس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بلکل اسی طریقے سے اس کو کور کرتے ہوئے تھوڑی سی بس ہمیں پائپنگ اس میں شو کرنی ہے اتنی ہی ہم باہر رکھیں گے اور اس کو چاگ کی طرف سے سید کر کے لگانا شروع کریں گے اب بلکل کنارے کنارے کی سیلائی لگائیں گے ہم جیسے پلٹاوا پٹی لگاتے ہوئے کنارے کی سیلائی لگاتے ہیں ایسے ہی اس میں بھی سیلائی لگانا شروع کریں گے جو لائنز ہم نے پہلے اس میں ڈراؤ کی تھی اونسی لائن کے اوپر ہم اس کی سیلائی کریں گے ہاف انچ کا مہنس میں مارجان اندر کی طرف چھوڑا ہے چاک میں اور دامن میں کپڑے کو یا ہمیں پائپنگ بغیرہ کو کھینچنا نہیں ہے ہلکے ہاتھ کے ساتھ ہمیں اٹیچ کرنا ہے اگر ہم کھیچیں گے تو اس میں جھولا جائے گا تو اس طرح سے ہم اٹیچ کرتے ہوئے اسے نیچے کی طرف آئیں گے اور اس کا کورنر بنائیں گے کورنر بنانا بھی بہت ہی آسان ہے آپ اس میں طریقہ سیکھ لیں گے تو آپ بھی بہت آسانی اس طریقے سے کورنر بنا لیں گے اور یہ بہت نیٹ کورنر بنتا ہے نیچے کی طرف آف انچ آگے کی طرف آکے ہم دھاگا کاٹ لیں گے اور پھر کپڑے کو پٹی کو اس طرح فول کریں گے یہ جتنی ہماری پائپنگ ہے وہاں تک ہم یہاں کنارے کی پٹی کو فول کر دیں گے اس طرح سے فول کرتے ہوئے ہم اس کا کورنر بنائیں گے کورنر بناتے ہوئے آپ نے کپڑے کو یہاں سے جہاں پر میرا یہ انگوٹھا ہے یہاں پر آپ نے ٹائٹ کر کے پکڑنا ہے نہیں تو یہ کپڑا پھر اوپر کی طرف شو ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اس طرح پکڑ کے فول کریں جہاں پر ہمارے دامن کی لائن آ رہی ہے وہاں تک میں نے اس کو فول کیا ہے اور اب یہاں پر سلائی لگانا شروع کریں گے تو اس طرح سے ہمارا بلکل پرفیکٹ کورنر بن کے تیار ہوگا کورنر میں کوئی بھی گولائی نہیں آئے گی اچھی نوک کے ساتھ ہمارا یہ کورنر بنے گا یہ والی پائپنگ آپ جب اس طرح سے گم کر کے لگاتے ہیں تو یہ آپ کی سوٹ کو بلکل الگ لک دیتا ہے تو کچھ ڈری پائپنگ ویسے ہی لگاتے ہیں اور کچھ ڈری پائپنگ اگر ہم اس طرح لگاتے ہیں تو اس کا لک بہت ڈیسنٹ آتا ہے بلکل پائپنگ ہمیں تھوڑی تھوڑی ہی شو کرنی ہے جتنی ڈری پائپنگ شو ہوتی ہے ایک جیسی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کورنر اس طرح سے بن کے تیار ہوگا بیک سائٹ سے بھی دیکھیں کتنا نیٹ بنا ہے اب بلکل لائن کے اوپر ہم اس کی سلائی کرتے ہوائیں گے تو یہ دیکھیں ڈبل بوٹ کے ساتھ بھی کتنی آسانی کے ساتھ میری پائپنگ اٹیچ ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں سنگل بوٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ڈبل بوٹ کے ساتھ آسانی کے ساتھ یہ والی پائپنگ اٹیچ کر سکتے ہیں میں نے اپنے چینل پہ دوسرے طریقے سے بھی یہ پائپنگ لگانے کا طریقہ سکھایا ہے وہ بھی ڈبل بوٹ کے ساتھ ہی اٹیچ کی ہے تو آپ چینل پہ وزیٹ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب دوسرے کورنر کی طرف بھی ہم اسی طرح آدھین چاگے کی طرف لاکے دھاگہ کٹ لیں گے اور اس کا کورنر بنا لیں گے جیسے ہم نے پہلے والا کورنر بنایا تھا پائپنگ تک ہم اس کو فول کریں گے اور یہاں پہ اس کو فول کر کے نکال لیں گے اور یہاں سے تھوڑا ٹائٹ پکڑ کے پھر ہم اس کو فول کریں گے اگر آپ کی پاس ٹراؤزر کی کپڑا نہ ہو تو آپ اس میں دوسرا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں ملائی کریپ کا کپڑا جو کہ ہم پائپنگ بغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کی پٹی لے کر بھی اس میں لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں یہ دوسرا کورنر بھی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی سلائی اوپر کی طرف لاکے ایکسٹرہ کپڑا کاٹ کے اس کو فول کر لیں گے یہ جو پائپنگ ہے یہ کنٹراس میں ہی اٹھتی ہے سوٹ میں جب آپ لگائیں تو آپ بھی کنٹراس میں اس کو لے کے لگا سکتے ہیں یہ فینسی والی پائپنگ کہلاتی ہے زری والی تو اوپر لاکے ہم ایکسٹرہ کٹ کر لیں گے اور اسے فول کر کے اس پہ سلائی لگا لیں گے تو یہ ہماری پائپنگ ایک طرف سا ٹیچ ہو چکی ہے اب ہم اس پہ اچھے طریقے سے آئرن کر لیں گے اس کو سیٹ کر لیں گے پہلے پہلے اس طرح پٹی کو کھول کے اس پہ ستری کریں گے تاکہ اس میں کوئی جھول نہ آئے آئرن کرنا یہاں پہ ضروری ہے جب آپ اس پہ آئرن کر کے کریں گے تو یہ بہت نیٹنیس کے ساتھ لگے گی اور اس کی دوسری سلائی بھی جلدی ہو جائے گی جب آپ اسے پہلے سے آئرن سے سیٹ کر لیں گے تو اس طرح سے پہلے ہم اس پہ اس طریقے کر لینا ہے دیکھیں یہ اس طریقے ساتھ کتنی اچھی سیٹ ہوتی جاری ہے کوئی جھول اس میں نہیں آرہا تو اس پائنٹ پہ ستری کرنا ضروری ہے اب اسے بیک سائٹ سے فول کر کے یہاں پہ بھی ستری کر لیں گے وہاں تک فول کریں گے جہاں تک ہماری پائپین آرہی ہے کورنرز بغیرہ سب پہ ہم اس کے اچھے طریقے سا آئرن کر کے اس کو سیٹ کر لیں گے پہلے پھر اس پہ دوسری سلائی لگائیں گے اس طریقے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چیک کر لینا ہے کیونکہ یہ فینسی پائپنگ ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ اس طریقے کا ٹیمپریچر رکھیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پائپنگ سائٹ سے جل جائے تو آپ کو اس طریقے زیادہ تیز نہیں رکھنی نورمل ٹیمپریچر پہ رکھنی ہے چاروں طرف سے اسی طرح فول کر کر کے ہم اس پہ آئرن کر لیں گے اور اسے سیٹ کر لیں گے تو دیکھیں میں نے آئرن سے سیٹ کر لیا اب اس پہ سلائی لگانا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور جلدی ہماری سلائی لگ جائے گی کیونکہ ہم اسے سیٹ کر چکے بس ہمیں سیدھی سیدھی سلائی لگانی ہے تو یہ جو پٹی فولڈ ہوئی بھی ہے بلکل اس کی کنارے کنارے پر سلائی لگاتے ہوئے ہم اس کی فینسنگ کر لیں گے کورنر پہ لاکر ہم پہلے کورنر کو اچھی طرح سیٹ کر لیں گے پھر اس میں سلائی لگائیں گے یہاں کونے پہ لاکر ہم سوئی کو اندر چھوڑتے ہوئے اس طرح اٹھائیں گے اور یہاں کنارے کی سلائی لگا لیں گے دوسری سلائی بھی اسی سلائی کے اوپر لگائیں گے تاکہ جب فرنٹ سائٹ سے ہماری سلائی شو ہو تو وہ بلکل ایک ہی سلائی لگے تو یہ کورنر ہمارا دیکھیں بن چکا ہے یہ اس طرح سے ہمارا کورنر بن کے تیار ہوگا اسی طریقے سے ہم اپنا دوسرا کورنر بھی ریڈی کریں گے جب آپ اسے اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے تو دیکھیں آپ جب یہ دوسری سلائی لگائیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور سلائی بھی آپ کی نیٹ لگے گی بلکل اس میں بھی ہمیں کھیچنا نہیں ہے بلکل ہلکی ہاتھ کے ساتھ کپڑے کو سیٹ کرتے ہوئے ہم اس پہ ساری سلائی لگا لیں گے اوپر تک یہ دیکھیں دوسرا کورنر بھی کتنا پرفیکٹ ہمارا تیار ہوا ہے دونوں سائٹ سے سلائی لگاتے ہوئے ہم اس طرح سے اوپر کی طرف آ جائیں گے اور اوپر جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا اسے فول کر کے وہاں پہ بھی سلائی لگا لیں گے یہاں سے بھی ہمیں دیکھیں اس طرح سے سیٹ کر کے سلائی لگانی ہوگی اس میں تاکہ کہ کہیں کوئی چاک کی طرف کھچاؤ پیدا نہ ہو دوسری سائٹ پہ آ جائیں گے ہم اس طرح سلائی لگاتے ہوئے اور چاروں طرف اس کی سلائی لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں پائپنگ میری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس پر میں نے آئرن بھی کر لیا ہے اس کے کارنرز کتنے نیٹ بنے ہیں بلکل گولائی نہیں ہے کارنرز میں اور لکی یہ بہت اچھا لک دیتی ہے ڈریسز میں بہت سیمپل اور ایڈیگنٹ لک آتا ہے اس کا تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ